بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل جو ورسیس پاکستانی چھٹی پر ہے اور لاکڈاؤن کی وجہ سے پسے ہوئے ہیں تو اب ایسے لوگ کے لیے ایک ہی آپشن ہے واپس جانے کا اور وہ ہے افغانستان تو میرے سمیت بہت سارے لوگ کے ذہن میں یہ سوال ہے کیا افغانستان کے ذریعے جانا محبوظ ہے یا نہیں وہاں سیکیورٹی کی ایشوز ہے یعنی اور آج کل ٹکٹ بھی نہیں مل رہے ہیں اور جو مل جاتے ہیں وہ کینسل ہو جاتے ہیں یا تاریخ چینج ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بناوں اور وہاں افغانستان میں موجود ایک پاکستانی سے وہاں کے حالات کے بارے میں پوچھوں اور باقی جو ورسیس پاکستانی بھائی ہے ان سے وہ باتیں شیئر کروں تاکہ ان پاکستانیوں کی جو کہ اس وقت پاکستان میں پسے ہوئے ہیں ان کی حوصہ لفظائی ہو اور ان کو پتا چلے اور ان کو شکوک و شبات ختم ہو جائیں تو اچھلی آپ کو سنواتے ہیں ایسے بندے کی گبتگو جو کل ہی عبانستان سے سعودی عرب پہنچا ہے تو آپ کو یہ گبتگو سنیں اور خود پیسلا کریں کہ آپ کو وہاں جانا چاہیے یا نہیں آپ خود سمجھدار ہیں تو پلیز ویڈیو کو ملاحظہ کریں اور یہ گبتگو سنیں اسلام علیکم اسلام علیکم حالی بھائی کیا حالا ٹھیک ہے حیرت خرید ہے جی میں کل پوچھ رہا ہوں پاکستان سے در سعودی رب مدینہ میں ہوں پوٹل میں ابھی در قرانتین کر رہا ہوں حالات ٹھیک ہے جو قبل کہہ رہی ہے جس جگہ میں ہم رہ رہے تھے تو حالات ٹھیک ہی ہیں آس پاس کے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں کافی بڑائی کافی ہو رہی ہے حالات کشید ہیں کافی ہے آس پاس کی لیکن دماؤں کا جائنے ہو دماؤں کہہ رہا ہوں قبل کا جو ہیں وہ ٹھیک ہے در مہنے آبی حالات اچھی ہیں غاب بھی آنا چاہ رہے ہیں عمستان کا حصہ آنا چاہ رہے ہیں میزہ بھی رہا لگوا لیا عطر غشی سے اپنا ہم میزہ میں لگوا چکا ہوں ٹھیک ہے اس تاریخ کو کلپ پرسو پرسو میں پاسپورٹ لے کے آیا ہوں لیکن اب میرے ساتھ ایک اور بھی بندہ ہے وہ توڑا سا جوہنا ہچکچا رہا ہے کہ نہیں جائیں گے وہاں خالات گڑڑ ہے میں نے بولا کہ خالات ٹھیک ہوں گے کیونکہ وہ تو دارہ لاپ آئے تو اس وزا سے آپ کو پوچھا اور دوسرا آپ ذرا بتائیں کہ ٹکٹ وغیرہ کیسے بوک کیا تھا خود سے کیا تھا یا ایجنڈ کے ترو اور وہاں پر ہوتل وغیرہ ذرا یہ تفسیرات بتائیں اکی مہربان جی ابھی تک آلات ٹھیک ہیں ادھر قابل کے بات کا نہیں کہا سکتے کیونکہ ابھی امریکہ نے نکلنے ادھر تو ہو سکتا ہے بات کے آلات قابل کے بھی آلات خراب ہو جائیں کیونکہ ابھی کافی آس پاس جانا آلات جنگ کافی لگ بھی ہے تو کل کا نہیں کہا سکتے کل کیسے آلات ہو لیکن ابھی جب تک امام تھے آلات ٹھیک تھے آمن تھا کچھ مسلم سے ہل نہیں تھے ٹھیک تھا تھا اور ٹکٹ ہم نے ادھر لیا تھا ادھر ہی آکے پہنستان آکے تو ڈالر میں ٹکٹ دے رہے ہیں سات پیکج بھی ادھر کا سعودی عرب کا آلات ٹھیک تھا ادھر سے ادھر کا وہ نو سو سے لے کے بارہ سو ڈالرہ تک چال رہا ہے مطلب مختلف دوس کا ریٹ ہے کبھی نو سو لگاتے ہیں کبھی سوڑھے نو سو کبھی ازار اس طرح چال رہے ہیں ریٹ ادھر سے سعودی عرب کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ویکسین لگی بھی ہو یا نہ بھی لگی ہو اتر کا ابھی یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پیکج کے ساتھ ہی آپ کو ٹکٹ دیں گے بغیر پیکج آپ ٹکٹ دیں گے تو دیتے ہیں نہیں ٹکٹ کیونکہ چارٹڈ فلیٹیں ہیں تو وہ ساری بک ہوئی نہیں ہیں تو وہ نازمی لینا پڑتا ہے سات پیکج تو ابھی جاں ہمارے ساتھ آئے ہیں دیکھ دو بندے ہیں جن کو پیکج لگی بھی ہوئی ہے ایک ایک ڈوز لگی ہوئی ہے سیٹکویٹ بھی ہوئی ہے لیکن انہوں نے پورا پیکج لیا ادھر ہوتل کا سارا خوش اور ادھر جہاں ہم جاں رہ رہے تھے وہ اسٹل ایک ہے کالج کے لڑکوں کا تو ٹھیک ہی روش تھی بہت اچھی تو نہیں تھی سٹینٹر بھائز لیکن نارمالالات میں ٹھیک ہی تھی کھانا پینہ سارا ادھر ہون کے ساتھ ہی تھا تیسے دار پاکستانی لیتے ہیں وہ اور کھانا پینہ بیچ پہیں یا بائی فائی یا پی سی آٹھ سارا کو جانا وہ اسی تیسے دار کے اندر ہی ہے وہ مستل ایس میں تو لیتے ہیں تقریباً اتنا وہاں جانے کے بعد یہ ہوتل آپ نے خود بک کیا تھا یا ایجنٹ کے اترو اور تیسے دار میں انہوں نے تین ٹائم کھانا بھی دیا تھا آپ کو جی تیسے دار میں تین ٹائم کھانا ہے وائی فائی ہے اور پی سی آٹھ سٹ ہے اور جس تن آپ جائیں گے مطلب ہے وہ ادرا پرستان پہنچیں گے وہ ایر بورٹ سے وستل کا اور جس تن کروڑا ٹائم کھائیں گے وہ ٹیکسی اور جس تن آپ کی فلائٹ ہو گئی ہے تینوں ٹائم کا ٹیکسی ہے اس کا پیسے جو ہے وہ اسی تیسے دار پر شامل ہیں یعنی سہارا کو جس پہ شامل ہے آپ کو اور کرنے کی ضرورت کچھ نہیں ہوتا دار جتیسے دار آپ دے دیں گے سہارا کو جب آپ کو اس کی اندر ہی ہوگا میں نے چکیا یار ٹیکٹ نہیں مل رہے ہیں کل بھی میں گیا تھا ایک ٹریویل ایجنسی کے پاس ان سے چکیا تو وہ پول رہے ہیں ٹیکٹ تو مل نہیں رہے ہیں اور دوسرا جب آپ نے جانے سے پہلے انہوں نے ابھی سہودی آنے ایک نیا وہ مقیم وغیرہ ہے ایک اور لنک ہے اس میں اپنا سٹیٹس اپ ڈیٹ کرنا ہے تو آپ نے کیا تھا مقیم میں اور دوسرا جو منسٹری آپ ہلتے ہیں اس میں اپ ڈیٹ کیا تھا کچھ جی تھی کیا تھا بات رکھ انٹی پہلے کرنا پڑتا ہے تو وہ ہوتی بھی عدمی کر لاتے ہیں اپنا مشکل نہیں ہے تو نہ بھی ہوتا ہے جس پندے سے ٹکٹ ہو گئی تو وہ کر کے دیتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے ٹکٹ وہ کر کے دیں گے آپ کو اگر آپ کو پاس شوٹی کے اپنا پیپر نہیں ہے ایرینٹی کے پیپر نہیں ہے ایرینٹی کے پیپر آپ کو دیں گے پر یہ ائرلائن کے والے بھی دیتے ہیں ایک پیپر لیکن وہ باز کا نہیں ملتا ایک پیپر ہوتا ہے جس میں وہ لکھنا پڑتا ہے کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں رہنا کدر ہے ایک آمان نمبر وغیرہ نام بغیرہ اس میں لکھا ہوتا ہے جانے کہ وہ ایک قسم ایلتھ کا پیپر ہوتا ہے وہ فیل کر کے تو دینا پڑتا ہے ایرپورٹ میں در آکے سعودی عرب وہ بھی وہ ایرینٹی کے پیپر دے دیتے ہیں آدھر صحیح آدمی انگار میں ہی پھر کر کے تو فیل کر کے لے آتا ہے وہ مشکل نہیں اتنا وہ بہت آسان ہے وہ آدمی خود بھی کر لے گا لیکن نہیں ہوگا تو وہ کر دیتے ہیں ایرینٹی کے دیتے ہیں جس دن مرا ٹیسٹ ہوا تھا جانے کہ کل مری پلیٹ تھی تو اگلے دن مرا ٹیسٹ کرایا تھا پیسی آر کا ٹیسٹ کرایا تھا ساتھی مرا یہ پیپر وہ در سے لیا تھا جنسی مرا ٹیسٹ اسے ٹکٹ لیا تھا اس کو مرا پولا کبھائے کہ کل مری چیزیں بنا دو تو اس نے بنا دیتے تھے دس پنڈ رہ بڑھنے پر بنا کے دے دیتے تھے نو پر آدمی اتنا ایشو نہیں ہے کوئی مینی ہے